سیڈ ہے پھول مہان ہے جو کہ ایر دوائی میں استعمال ہوتا ہے لوگ ویسے بھی فرائے کر کے کھاتے ہیں یہ گھٹنوں کے درد جوڑوں کے درد کیلئی ہوتا ہے اسی طرح یہ پلین کا جو ہے یہ المنٹس ہیں امریکن بڑے یہ پستہ ہے چھکے میں اکبری بڑی آو واو انہوں نے تو ہاتھ سے توڑی ہے بہت اچھی کوالیٹی یہ اکھروٹ ہے یہ دیسی اکھروٹ ہے دیکھیں جی اب لو میں انہوں نے ہاتھ سے توڑ لیا ہے یہ چیوڑا ہے یہ انڈیا ہے یہ پاکستانی ہے یہ دیسی ہے یہ بغیر کیمیکل کے ہے یہ آپ کو ملے گی 960 روپے کے جی سب سے 960 روپے کے لوگ سب یہ شکر اور گوڑا ہے یہ وائٹ گوڑا اور یہ براؤن شکر ہے یہ وائٹ ہے یہ جی صحیح ہے اس میں کیا ہے ڈیفرنس یہ براؤن ہے براؤن اچھا ہوتا ہے دیسی پشاور کا ہوتا ہے یہ دیسی ہے یہ دیسی پشاور کا ہوتا ہے صحیح اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے تو جیسے جیسے تھنڈ بڑھتی جا رہی ہے کراچی میں تو نہیں لیکن پورے پاکستان میں تھنڈ آ چکی ہے یہاں میں بھی وہ والی تھنڈ نہیں ہے تھنڈی ہوایں ضرور چلنا شروع ہو گئی ہے لیکن تھنڈ آتے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے سوہات جو ہوتی ہے ڈرائی فروٹس اس کی بھی آمد آمد ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ آج میں نے سوچا ڈرائی فروٹس کے کیا ریڈ چل رہے ہیں کراچی میں میں اس وقت موجود ہوں ایمپریس مارکیٹ میں یہاں پہ ڈرائی فروٹس کی ہول سیل کی بڑی بڑی شاپس ہیں تو میں نے سوچا اس کا تھوڑا سا جا کے وزٹ کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں یہاں پہ کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں ڈرائی فروٹس میں کیا کیا پرائز ہے ہول سیل مارکیٹ ہے یہ تو میں نے سوچا کہ پہلے اس کا وزٹ کرتے ہیں اس کی دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد کہیں اور کی ویڈیو بنا کے اپنے ویورز کو بتائیں گے تو یہ ویڈیو بلکل بھی اسکپ مت کیجئے گا میرے ساتھ ساتھ رہے گا اور اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایک چیز کا ریٹ پتا چلے گا آجائے می مارکیٹ کے اندر آگئی ہوں اور سب سے پہلے گیٹ کے بلکل ساتھ ایشیا ڈرائی فروٹ ہمیشہ یہاں پر آتی ہوں وزٹ کرتی ہوں ان کے ریٹ پوری مارکیٹ میں سب سے اچھے ہوتے ہیں اور ایک ہی آپ پہلے شاپ کا ذرا دیکھ لیں ریویو کریں کتنی بڑی ماشاء اللہ شاپ ہے ہر چیز آپ کو یہاں سے مل جائے گی تو بھائی سے بات کرتے ہیں اور انہیں سے پوچھتا ہے اچھا جی واسب بھائی موجود ہے شاپ میں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے کافی رشت لگا ہے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے ڈرائی فروٹ زائرہ سب کچھ آئی ہوتا ہے آپ بتائیے کیا ریٹ چل رہے ہیں ابھی زیادہ ہو گئے یا کام ہو گئے ہیں ڈرائی فروٹز کے ریٹ آج کل تھوڑا مناسب بھی ہیں یہ ہے کہ تھوڑے موسم کی وجہ سے ریٹس میں فرق پڑتا ہے ہاں اب مشا کے لیے یہ آگے بادام یہ ہے امریکن بادام چھوٹا سائز میں اسی طرح اس کے تین چار سائز دور بھی ہیں امریکن بادام ہے یہ امریکن بادام ہے اس میں سائز کا فرق ہوتا ہے کوالیٹی سیم ہوتی ہیں کیا پرائز اس کی سائز میں اس میں بڑا بھی ہے یہ سائز کا فرق ہے یہ میڈیم سائز ہے یہ میڈیم سائز ہے یہ بڑا سائز ہے یہ چھوٹا سائز ہے تینوں کی ریٹ بھی ڈیفرنٹ ہوں گے یہ ریٹ میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بارڈر کا ایشو چل رہے ہیں ہاں سے آتے ہیں یہ سب سے بڑے والی کا کیا ہے بڑے والا سب سے فل سائز ہے امریکان مدام یہ آپ کو ملے گا چھبیس سو روے کے لئے چھبیس سو روپے کی مرد اکروٹ نظر آرے مجھے اکروٹ ہے ہمارے پاس یہ چائنہ کا اکروٹ ہے دیسی اکروٹ بھی آپ کو مل جائے گا کشمیر کا آرگینک اکروٹ جو بغیر کیمیکل کے ہوتا ہے یہ کیمیکل کے ساتھ ہوتا ہے یہ اصل میں چائنہ کا اکروٹ ہے تھوڑا اس میں اشیو ہوتا ہے کوالیٹی وائز اس طرح اچھی کوالیٹی نہیں ہوتی دیسی اکروٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے دیسی اکروٹ دکھائیے اس سائیڈ پہ وہ اچھی کوالیٹی اکروٹ ہے یہ دیسی اکروٹ ہے دیکھیں ہیچ میں نے ہاتھ نہیں توڑھ لیا ہے توڑ کے نکلے کیا پرائی سے دیسی کی یہ اکروٹ ہے یا آپ کو ملے گا بارہ سورو پہ کے جی بارہ سورو پہ کے جی کسی طرح یہ دیکھیں جیسے کہ چھوٹا کاجو ہے یہ اس سے میڈیم کاجو ہے اس میں بھی سائز ہیں یہ فل سائز کاجو ہے یہ آپ کو ار جگہ سے نہیں ملے گا یہ بڑا واہ دباللہ اس کا سائز دیکھیں یہ آپ کو اور کیں بھی نہیں ملے گا صرف ہمارے شاہر اور یہ سالٹیٹ ہے یہ سالٹیٹ ہے ان میں آپ کو پلین بھی ملے گا یہ پاکستانی ہے نا دیسی ہے نہیں یہ انڈیا ہے انڈیا نے کیا پرائی سے ان کی چھوٹے سائز میں آپ کو ملے گا باتیس سو روپے میڈیم چھتیس سو اور فل سائز چار ہزار روپے سالٹیٹ ہے اس کے پرائی سے آپ کو شیل والا بھی ملے گا سکین والا کاجو اس کی یہ پرائی سے یہ آپ کو ملے گا تین ہزار چیسو یہ تین ہزار چیسو روپے کیلے ہیں صحیح 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 تو باقی مارکیٹ کے مقابلے میں یہاں پر ریٹ کام ہے انشاءاللہ ہمارے ریٹ سب سے ہولسل ریٹ تھے مارکیٹ میں کمپیٹیشن ہے انشاءاللہ ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے مارکیٹ سے کام ریٹ خجور مجھے نظر آ رہے ہیں کتنے ٹائپ کے یہ بتائے خجور یہ ایرانی ہے 560 روپے کیلو ہے یہ عربی خجور چکلیٹی جو زیادہ در لیڈیز یوز کرتی ہیں پسند ہوتی ہے لیڈیز کی یہ آپ کو ملے گی 660 روپے کیلو اس طرح یہ بسرا کے خجور ہے 560 روپے کیلو یہ مبروم ہے سعودیہ کی خجوریں بھی ہیں مبروم ہے اسی طرح یہ اجوہ ہے یہ اجوہ خجور ہے اس کی پرائیس کا ہے فل سائز اجوہ ہے فل سائز مبروم ہے اجوہ فل سائز 3600 روپے کیلو ہے اور اس میں اگر دو سائز چھوٹے ہیں میڈیم اور سمال سمال سائز 2400 روپے ہیں میڈیم 3200 روپے ہیں مبروم اسی طرح چکلیٹی خجور ہوتی ہے سعودیہ کی یہ آپ کو ملے گی 3600 روپے 3600 روپے اور یہ کونچی رکھی ہوئی ہے یہ سکری خجور ہے سکری اس کی کیا پرائز ہے یہ دو ہزار روپے کیلو ہے دو ہزار روپے کیلو ہے چل غوزے ہے یہ اس پر بتائیے چل غوزے ہے یہ اس پر بتائیے چل غوزہ اسٹرال توڑا ریٹ آئی رہے گا ابھی نیا مال آیا اسٹرال کا سیزن کا فریش مال یہ کیا پرائز ہے یہ آپ کو ملے گا 9600 روپے کیلو اور یہ ملے گا دس ہزار پرائز دیکھ لیں یہ یہاں پر ملتا نہیں ہے اور یہ ابھی نیو آیا ہے تو ریٹ ان کے بہت آئی ہے اس ہزار روپے کیزی ہے اور وہ نو ہزار روپے اچھا بیسے یہ ہمیں اس کردو میں زیادہ ملتا ہے اس کردو میں ہے کہاں پر گلگت میں پانچ پساتھ منظرہ اس کے علاوہ اخروٹ میں اور بھی برائیٹی ہے اس کے علاوہ آپ کو مل جائے گا گلگت کا بہت ساری کولیٹیز ہمارے پاس نکلے ہو اخروٹ میں امریکن اخروٹ ہے یہ امریکن ہے اس کے علاوہ دیسی بھی مل جائے گا آپ کو اچھا امریکن اور جو دیسی اس میں کیا ہے کیا آپ امریکن کا زیادہ وہ کریں دیسی میں غزائیت زیادہ ہوتی ہے افاتیت کے لحاظ سے دیسی اچھا ہوتی ہے دیسی افروڈ میں آئل ہوتا ہے اور کھانے کے لحاظ سے اچھی ہوتی ہے سعیے اور یہ جو امریکن بورڈ ہے امریکن بھی اچھا ہوتا ہے لیکن دیسی سے اچھا تو نہیں ہوتا امریکن افروڈ نکلا ہوا بائیس سو روئے گی اس طرح اگر مختلف مکس ہے مکس ڈرائی فروڈ جیسے کہ کاجو ہے والنٹس ہیں ہلمنٹس ہیں ریزنڈ یہ سب مکس ہے یہ آپ کو کیجی ملے گا چوبیس سو روڈ چوبیس سو روڈ کیجی سا مکس ہے سب کچھ ہے اس کے اندر یہ طرح فگ ہے نئی نیوکراف فگ ہے یہ انجیر ہے سندار کی ہے دیسی یہ آپ کو ملے گی تین ہزار دو سو روڈ کیلو ہے یہ والی ملے گی چوبیس سو روڈ کیلو چوبیس سو روڈ کیلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے رائے کی ہوئی ہے صحیح طرح یہ سیڈ ہے پھول مہان ہے جو ایر دوائی میں استعمال ہوتا ہے لوگ ویسے بھی فرائے کر کے کھاتے ہیں یہ گھٹنوں کے درست جوڑوں کے درست کیلو ہوتا ہے اسی طرح یہ پلین کاجو ہے یہ ایلمنٹس ہیں امریکن بڑے یہ پستہ ہے چھکے میں فل سائز فرائز بھی بتاتے جائیے یہ آپ کو ملے گا چار ہزار بھگ لو اس میں چھوٹا سائز ملے گا یہ والا تین ہزار بھگ لو چار ہزار تین ہزار یہ چھوٹا سائز ہے یہ تین ہزار بھگ لو سائز ہے اسی طرح وہ پیچھے سان فلاور سیڈ ہیں اور ساتھ نے یہ سانف ہے اور اس طرح وہ چھلکے والا بادام ہے جیسی اچھے یہ ناریل کا ہم نے نہیں پوچھا سب سے سامنے ہمارے یہ ہی رکھا ہوا تھا ناریل سیلون کا ناریل سرلنگا کا سپیشل سیلون یہ آپ کو ملے گا چھے سو اسٹی روپے کلو چھے سو اسٹی روپے کلو یہ بیٹھا ناریل ہے سیلون درائے پوٹ درائے پوٹ نہ کھائیں دو کیا بات ہے اور چیزیں دیکھتے ہو سائیڈ میں جا کے چلیں آئیں دیکھتے ہیں آگے جیسے کہ یہ زائدی خجور ہے ایرام کی یہ پانچ سو ساٹھ روپے کجی ہے اس کے علاوہ یہ ڈرائے ڈیٹھ سے ہیں چوارہ شادی میں اکثر شادی بغیرہ کیا یہ یوز ہوتا ہے سائی وہ مکس ڈرائے فروٹ ہیں جس میں موکلی کھوپرا اور کشمش ہیں مکس ڈرائے فروٹ میں وہ الگ تھے اس میں کم چیزیں ہیں اس میں زیادہ ہیں اس میں سپیشل چیزیں ہیں جیسے کہ کاجو ہو گیا ٹھیک ٹھیک سپیشل ہے پینٹس دو پھلیاں پینٹس یہ دیسی ہے پنجاب کی چکواروالی پینٹس دیسی ہے یہ پانچ سو ساٹھ روپے کی یہ کچھی ہے اگر چاہیے تو وہ چھے ساٹھ پھلیاں اچھا یہ کچھی ہے کچھی لگ رہی تھی دیکھنے میں خوبانیا مجھے نظر آ رہی ہے ڈرائی خوبانیا یہ اپریکارٹ ہے یہ دیسی ہے یہ بغیر کیمکل کے یہ آپ کو ملے گی نو سو ساٹھ روپے کیلو یہ بلیک ریزن ہے یہ ایرانی ہے یلو میں یہ گرین ہے اس میں بیج نہیں ہوتا اچھا یہ پیکٹ آپ نے بنا کے رکھیں یہ پیکٹس ایسے رکھے ہوتے ہیں ایک پاو ہے یہ چیوڑا ہے یہ چیوڑا ہے یہ پاکستانی ہے اچھا چیوڑا ہے ہر جگہ آپ کو ملے گا نہیں یہ پاکستانی تو ہر جگہ ہیں یہ گوڑ ہے یہ شکر اور گوڑ ہے یہ وائٹ گوڑا اور یہ براؤن شکر ہیں یہ وائٹ ہے یہ براؤن ہے براؤن ہے یہ دیسی ہے اچھا اس کے علاوہ پہلوان ریوڑی پہلوان ریوڑی پہلوان ریوڑی پہلوان ریوڑی پہلوان ریوڑی اوریجنل پہلوان ریوڑی یہ مولتان کی سپیشیلٹی ہوتی ہے نہیں اس میں کوئی کمپلین نہیں ہوگی کمپلین اگر جس ایٹم میں بھی ہوتے ہیں گر سے واپس ایک مہینے کے بعد ہمارا ہوتے ہیں اچھا کر لیتے ہیں ہمارے ویورز اگر آپ کے پاس آئیں یہ کچھ گنجائش ہوگی آپ کے پیش سے جتنے میں ریلیڈڈ کسٹرمیر آئیں گے ان کے لئے سپیشل ڈسکاونٹ ہوگا سپیشل ڈسکاونٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ شربت بغیرہ بھی نظر آرہے ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ بھی بتائیں شربت ہیں ہمارے پاس شہد ہیں مختلف بیری کا شہد مشاہور ہے جو پلوسا کا ہے مختلف شہد بھی ہمارے پاس موجود ہیں آئل ہیں ایٹاریا کے ترکی کے مختلف ہر جگہ کے آئل ہیں ہر جگہ ہمارے پاس ڈرائی فروٹ آپ کو ملے گا دنیا کے آخری گونے تک اچھا ہر ملکہ اچھا مجھے بتائیں آپ کی شاپ کتنی پرانی ہے ہماری شاپ تین چار ہیں اس مارگٹ کے اندر ایک مری کسار کے نام سے ہے ایک اسیا ڈرائی فروٹ ایک اسلامباد کے نام سے تین چار شاپ ہیں جن کو کافی کافی ایک کو تو پچیس سال ہوگے یہ ابھی ہم اسیا ڈرائی فروٹ بلکل آپ گیٹ سے اندر آئیں گے اور رائٹ ہینڈ پہ ہی شاپ آپ کو پڑے گی واسپ باباسی نام ہے نمبر 0311 0508157 اچھا آپ سے کوئی مانگانا چاہے تو آپ بھیجوا سکتے ہیں آن لائن بھی ہمارے پاس آنڈر سکتے ہیں آپ کچھ بھی چاہیے آپ ان سے مانگوا سکتے ہیں شہد کی بھی بہت ساری ورائٹی ہے وہاں میں نظر آرہی ہے ان کا نمبر انشاءاللہ انہوں نے ویسے تو بتا دیا یہ آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں آپ ان سے کونڈے کر سکتے ہیں اگر آپ کو مناسب ریٹ لگیں گے تو ویسے پوری مارکیٹ میں میں نے دیکھا ہے ان کے ریٹ سب سے مناسب تھے اس لئے میں نے سوچا کہ انہی کے ریٹ آپ کو بتائے جائیں اور ابھی ریٹ ہائی ہوئے ہیں بورڈر کی وجہ سے آ نہیں پا رہی ہیں چیزیں انشاءاللہ 10-15 دن میں ریٹ گر جائیں گے گر جائیں گے 10-15 دن میں ریٹ اس کے کم ہو جائیں گے انشاءاللہ تب بھی میں ان کی اپ ڈیٹ ضرور آکے دھوں گی ڈرائی فروٹ کا کیا حالات ابھی چل رہے ہیں تو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ